پیارے دوستو اس بات سے تو ہم واقع ہے کہ سستی اور لوکل کپنی کا گی ہمیں خریدنا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے ہمارا صحت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اس کو جاننے کے لئے سب سے پہلے ہمیں گی کے بنانے کا جو پروسسیں کو سمجھنا چاہیے اور آج کس فیڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ کس طرح پناسبتی گی کو بنایا جاتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سیاد اور آپ دیکھ رہے ہیں خموش راز پیارے دوستو آپ جتنا بھی خوراک روزانک آتے ہو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس میں گی موجود نہ ہو یہ کیسی چیز ہے جو تقریباً کانے کی ہر ایک چیز میں آپ لوگ استعمال کرتے ہو آج کل گی کا استعمال بہت زیادہ ہو چکا ہے لیکن ترہ ترہ کی کمپنیاں بھی اس میں آ چکی ہے جو مختلف قسم کے گی آپ کو پروائیڈ کرتی ہیں دوستو یہ تو سب کو پتا ہے کہ دیسی گی ہمارے صحت کے لئے فائدہ مند ہے لیکن دیسی گی مہنگا ہے اس لئے لوگ دیسی گی بہت کم مقدار میں استعمال کرتے ہیں اور اس کے برقص زیادہ تر لوگ بناسپتیگی کو استعمال کرتے ہیں جس کے پروسس کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ کیسے اس کو تیار کیا جاتا ہے دوستو ڈالڈا بناسپتیگی کئی طرح کے درخت سے بناتے ہیں جیسے کہ پام ٹری یا پھر ناریل کے درخت سے بناتے ہیں لیکن زیادہ تر ڈالڈا بناسپتیگی پام ٹری سے حاصل کیا جاتا ہے اس لئے اس پر پام ٹری کا فوٹو بھی پرنٹ ہوتا ہے دوستو گی بنانے کے لئے سب سے پہلے پام ٹری کے بیچ کا آئل نکالا جاتا ہے پھر اس آئل کو مختلف مشینوں کی ذریعے فلٹر کیا جاتا ہے جس سے کہ آئل کے اندر سارے گند اجزاء ختم ہو جاتے ہیں پھر اس آئل کو ایک بہت بڑی بٹی میں پکایا جاتا ہے اس کے بعد اس آئل کے اندر کلر، فلیور اور کہیں طرح طرح کے الگ الگ فگمنٹس استعمال کیا جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں ویٹمن اے اور ویٹمن ڈی بھی ڈالا جاتا ہے جو ہمارے صحت کے لئے کافی مفید ہوتے ہیں اس کے ساتھ گی کا ذائقہ بھی بڑھتا ہے اور گی کو ایک اچھا رنگ بھی مل جاتا ہے پھر کچھ گھنٹوں تک ایک خاص چمپریچر پر آئل کو پکانے کے بعد یہ گی بنتا ہے اس کے بعد اس گی کو پچیس ڈگری سیلسیس پر ٹنڈا کیا جاتا ہے اور ٹنڈا کرنے کے بعد اس کی پیکنگ شروع کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو پیک کر کے مختلف ایجنسی بیجا جاتا ہے اس کے بعد ہم کو یہ مارکٹس میں ایزیلی پروائیڈ ہو جاتے ہیں اس طریقے سے بناسبتی گی تیار کیا جاتا ہے اور دوستو کچھ کمپنیاں زیادہ منافعے کے چکر میں آئل میں موم کو بھی ملا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ جانوروں کی چربی کو بھی استعمال کرتے ہیں جس سے کہ کمپنی کو زیادہ منافع ملتا ہے اس لیے کبھی بھی سستی اور لوکل کمپنی کا گینہ خریدیے پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند نہ ہی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا میرے سیلنگ کو سسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گنٹی کی بٹن کو ضرور دبانا تاکہ میری اگلی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے تینکیو اللہ حافظ